اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سور بقرہ آئیت نمبر 183 میں بتایا ہمیں یا یحلدین آمنو اے ایمان والوں کتبا علیکم السیام تم پر روزہ مقرر کیا گیا ہے پریسکرائب کیا گیا ہے تہہ کیا گیا ہے فائنل ہے تمہارے لئے کاما کتبا لالذین من قبلکم جیسے تم سے پہلے والوں پر پریسکرائب کیا گیا تھا مقرر کیا گیا تھا لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی سیکھ لو میرے بھائی و میرے بہنیں اسلام کے پانچ ارکانوں میں سے ایک رکن ہے اس کا مقصد ہے لعلکم تتقون تاکہ تقوی سیکھ لو عام طور پر جب ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کے حال کو تو یہ بات کوئی دھکی چھپی نہیں ہے کہ عام طور پر مسلمانوں میں تقوی نہیں ہے عام طور پر امت مسلمہ میں آج تقوی نہیں ہے غلط چیزیں عام ہیں حرام چیزیں عام ہیں اللہ کی نافرمانی گناہوں کی راستے پر چلنے بہت سارے انسان ہیں ہم تقوی والے لوگ آج نہیں ہیں لعلکم تتقون جو ہمیں بتایا گیا وہ نہیں ہو رہا ہے تو جب یہ معاملہ ہے تمہیں بھائی و میرے بہنیں وجہوں میں سے ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رمضان کے مقام کو نہیں پہچان رہے ہیں رمضان میں اور جو روزے کا مقام ہے لعلکم تتقون تاکہ تقوی سیکھو تقوی سیکھنے والے مہینے میں ہم لوگ دوسری چیزوں میں لگے ہوئے ہیں ہم لوگ دوسری چیزوں میں ٹائم بیسٹ کر رہے ہیں اسی وجہ سے لعلکم تتقون ہم نہیں کر پا رہے ہیں تقوی نہیں سیکھ رہے ہیں ایسے ہی زندگی نکل رہی ہے تو سب سے پہلا اور سب سے بڑا فائدہ تقوی سیکھنا